ملٹری کوٹس میں ٹرائل کے دوران جس شخص کا ٹرائل کیا جا رہا ہے یعنی ملزم کا اسے کیا تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جو عام عدالتی کارروائی میں اسے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ اس کو لے کر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آرٹیکل ٹین کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کچھ کیسز کے اندر تھوڑا سا مجھے نظر آیا تھا لیکن میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صبح سے میں نے کروس شروع کیا تو شام تک چل رہا ہے انٹرفیرنس جو ہمارے ہاں جو عام طور سے جو انٹرفیرنس ہوتی رہی ہے انسائل دہشتگردی کے عدالتوں میں وہاں پہ میں نے انٹرفیرنس نہیں دیکھی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جتنا کروس کر لیں کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تو دو پوائنٹ ہو ارائلیونٹسی نہ ہو اس کے اندر تو وہاں پہ جو میں نے آرڈینس ٹویل کے تحت جو عدالتیں قائم ہوئی تھی وہاں میں نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں دیکھی اچھا امتائیگہ کہ اگر ایک ملزم جو ہے اسے سزا ہو جاتی ہے وہ مجرم تصور کیا جاتا ہے فوجی عدالت میں تو پھر اس کی اپیل کا کیا پروسس ہے کیونکہ یہ بھی بڑا احتراز کیا جاتا ہے کہ اس کی جی اپیل تو ویدن آرمی ہی رہتی ہے آرمی کے اندر ہی اپیل اس کی ہوتی ہے فرسٹ اپیل جو اس کی ہوتی ہے وہ آرمی میں ہی ہوتی ہے اس سوڈیننز کے تحت بھی یہی تھی کہ اس کے وہاں پر ہوگی اس کے علاوہ جب یہ دوسرا ٹوئنٹی فرسٹ امینڈمنٹ آئی تھی اور آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی تھی ٹو تھازن ففٹین میں جنوری ٹو تھازن ففٹین میں کیونکہ وہ حالات ایک الگ تھے اپی سی کا واقعہ ہوا تھا بہت زاری اشادتیں ہو گئی تھی تو اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ جو قانون آئے تھے وہ لیمیٹر ڈسکوپ میں تھے دو سال کے لیے تو جو میجارٹی جو ویو ہے اس نے وہ پیڈیشن نے ڈیسمس کر دی تھی اس کو اپول کیا تھا سبجیکٹو ڈائٹ کہ اگر وہ میل آف آئی ڈی ہے اگر پورم نان جوڈس ہے یعنی جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ غلط چیزیں ہوئی ہیں یہ قانون کے خلاف ہیں ان کی جوریزیشن نہیں بنتی تو اس صورت میں جو ہے وہ کورٹس کو پاور ہیں کہ وہاں پہ پیڈیشن فائل ہو سکتی ہے اور وہ پیڈیشن فائل ہوتی رہی ہے تو وہاں پر کیا نتیجہ نکلتا ہے نکلتا رہا ہے وہاں پہ یہ نتیجہ نکلتا رہا ہے کہ اگر وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایوڈنس مکمل نہیں تھی اور ان کو غلط سزا دیئے تو سیڈ ایسائٹ بھی کر دیا اچھا محمود علم صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ٹرائل کیسے ہوگا اس پر تو بات ہو رہی ہے سزائیں کیا ہوں گی اس حوالے سے بھی کوسٹننگ ہو رہی ہے اور آج چیف جسٹس آپ نے اس تفسار بھی کیا کہ کیا موجودہ کیسز میں سزائے موت کا کوئی ایشو ہے آپ اس بر میں تھوڑا سا وضاحت کریں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو اس وقت جواب دیا جائے گا کہ جب آپ کے سامنے مٹیریل ہو جب آپ کے سامنے وہ نہیں اگر ہم نو مئی کے واقعات کو مد نظر رکھیں اگر ہم نو مئی کے واقعات کو مد نظر رکھیں نو مئی کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر کسی کی شہدت ہوئی ہے ملزم یا مجرم کے ہاتھ سے پہلے تو ملزم ہی ہے ابھی تک ملزم ہے اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں صاحب اس کے ہاتھ سے شہدت ہوئی ہے تو قتل کی سزا تو موت ہے اچھا پھر وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کن سرکمسٹینسز کے اندر جو ہے وہ موت ہوئی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈیریکٹ اس نے نہیں کیا تو وہ پھر عمر قید بھی ہو سکتی ہے یہ تو میرے سامنے اس وقت کیونکہ وہ سیکشنز نہیں ہیں وہ جرائی کی فیرس نہیں ہے تو میں اس پہ غاصر ہوں لیکن جن دفعات کی جو سزا شیڈیول میں دی گئی ہے وہ وہی رہیں گے